مانسون کے قارن اور ساتھی ساتھ دوستوں بات کریں تو اتر بھارت کے اندر جو نیا پششمی وکشوب آیا ہے اس کی وجہ سے بھی کچھ راجیوں کے اندر موسم ویبا کے دورہ جو ہے وہ آگے آنے والے لگ بگ 24 سے 48 گھنٹوں کے لیے یعنی لگ بگ دو دنوں کے لیے تیج بارش طوفان کا جو الٹ ہے وہ جاری کیا گیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ موسم کی جانکاری دینے کا پریاس کروں گا تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا اور ساتھی کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور لکھنا کہ آپ جو ہے وہ بھارت کے اندر کس راجے کس جلے سے بلوں کرتے ہیں اور فیلحال کس طرح کا موسم جو ہے وہ آپ کے لیے کے اندر بنا ہوا ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو مانسونی ریکھا ہے یا جو مانسون ہے وہ کس طرح سے ابھی بنا ہوا ہے تو یہاں پر دیکھا جائے تو گزرات کے لگ بگ دیکھشنی علاقوں کے اندر اس کے ساتھ ساتھ میں مدیہ پردیش کے لگ بگ جو ہے وہ پوروی اور دیکھشنی علاقوں کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو اتر پردیش کے پوروی جلوں تک جو مانسون ہے وہ پہنچ چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو جو لو پریسر سسٹم ہے وہ بھی ابھی جو ہے وہ مدیہ پردیش کے اندر آ چکا ہے تھیرے تھیرے ریکرو کر کے اور یہ چیز کافی اچھی جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے آگیانے والے دنوں کے اندر مانسون کو باقی راجیوں کے اندر یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدیورتی مدی پردیش کے پشمی جلوں کی طرف اس کے ساتھ ساتھ میں اتر پردیش کے مدیورتی جلے اور پشمی جلوں کی طرف مانسون کو لے کر جانے کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ راجستان کے بھی ویبین جلوں تک مانسون کے پرویش کے اندر یہ جو لو پریسر سسٹم ہے یہ سہائق صدح ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ابھی مانسونی جو طرف ہے وہ آگے آنے والے لگ بگ 24-48 گھنٹوں کے اندر اس کے اندر پریورتن ہونے کا جنوان ہے وہ لگایا گیا ہے لیکن آگے آنے والے لگ بگ اگر 24-48 گھنٹوں کی بات کریں یعنی دو دن کے موسم کی بات کریں تو پروتر بھارت کے راجیوں کے اندر یعنی آپ کہہ سکتے ہیں سکیم ارنانچل پردیش ناگالین منیپور مجورم اسیم مگھالیت ترپورا جو ہے وہ ہو سکتی ہے ایسا جو الٹ ہے وہ موسمی باقی دورہ جو وہ جاری کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کی جائے تو بیہار کے بھی لگ بگ سبھی جلوں کے اندر چاہے آپ یہاں پر پوری بیہار کی بات کریں جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کشنگل پورنیا کٹیہار بھاگلپور اور آس پاس کے جلے مدیورتی بیہار یعنی سمستی پور پٹنا ویشالی اس کے ساتھ ساتھ میں بات کی جائے تو بینگو سرائے اور آس پاس کے جلوں کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ میں پششمی بیہار کے اندر بھی یعنی گوپالگن، سیوان، بکسر اس کے ساتھ ساتھ میں اگر بات کریں پششمی چمپارن سے لے کر کے کیمور تک کافی اچھی بارش جو وہ آپ کو آگینے والے لگ بگ چوبیس سیرٹالیس گھنٹوں کے اندر جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اتر پردیش کے بھی خاص طور سے جو پوروی جلے ہیں یعنی جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیلی بھینت، لکھیمپور، مہاراج گنج، کشی نگر، آجمگڑ، وارنسی، اکبرپور اس کے ساتھ ساتھ میں بات کی جائے مرجاپور، وارنسی اور چترکوٹ اور آس پاس کے جلوں کے اندر رائی بریلی کے اندر، فیضاباد کے اندر بارش کا جنوان ہے وہ آگینے والے لگ بگ چوبیس سیرٹالیس گھنٹوں کے اندر لگایا گیا ہے جس کے تحت کچھ ستانوں کے اوپر آپ کو جو ہے وہ تیج انٹینس بارش بھی جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں موسم ویبا کے انسار، مدیورتی اور پشمی اتر پردیش کے اندر یعنی لکنو کے اندر، کنوج کے اندر، ایٹا، میرٹ، مجفر نگر اور آس پاس کے جلوں کے اندر ابھی بارش کے لیے جو وہ انتظار کرنا پڑ سکتا ہے ساتھی ساتھ بات کی جائے تو جو پشمی وکشوب اتر بھارت کے اندر آیا ہے اس کی وجہ سے جمہو کشمیر، ہمچل پردیش، اترہ کھنڈ کے اندر ہلکی سے مدیم بارش آگیا آنے والے لگ بک چوبیس گھنٹوں کے اندر برف باری کے ساتھ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اتر پردیش کے بھی کچھ اتری پشمی جلو یعنی سہارنپور، مجفر نگر، میرٹ، ایٹا کے اندر اچانک سے بارش کی گتیویدیاں جو ہے وہ آپ کو کچھ سمیں کے لیے دیکھنے کو ملے لیکن لمبے چوڑے سے ترفل کے اندر بارش کا انوان نہیں ہے تو اوورول اگر دیکھا جائے تو مدیورتی اور پشمی اتر پردیش کے اندر بارش کی سمبھاونا کم ہے جبکہ پوروی اتر پردیش کے اندر سوری جو پشمی اور اتری اتر پردیش ہے وہاں پر بارش کی سمبھاونا جو ہے وہ کم ہے جبکہ پوروی اتر پردیش کے اندر بارش کی سمبابنہ جو ہے وہ کافی زیادہ جتائی گئی ہے اسی طرح سے مدی پردیش کے اندر بھی موسم کا حال لگ بگ سینیریو اسی طرح سے رہ سکتا ہے یعنی پوروی مدی پردیش کے اندر یعنی سنگھ رولی ریوات سترپور اس کے ساتھ میں انوک پور ڈنڈوری دموہ اور آس پاس کے جلوں کے اندر اچھی خاصی بارش ہو سکتی ہے دکشنی مدی پردیش کے اندر بھی یعنی جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ علی راجپور، بیتول، چھندوارا، بالا گھاٹ اور آس پاس کے جلوں کے اندر ہلکی سے مدھیم اور کچھ تانوں کے پر تیج بارش کانوان لگایا گیا ہے لیکن پششمی مدی پردیش کے اندر یعنی نیمت، منصور، رتلام، جھابوا، اندور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر بات کی جائے علی راجپور اور آس پاس کے جلوں کے اندر لگ بگ موسم کے ششک بنے رہنے کا انمان ہے علی راجپور کے اندر حالانکہ کچھ تانوں کے پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے لیکن جھابوا، رتلام، منصور، نیمت، شوپور ان جلوں کے اندر لگ بگ موسم کے ششک بنے رہنے کا انمان ہے بوپال کے اندر پچھلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر اچھی خاصی بارش جو وہ نوٹ کی گئی ہے اور آگے آنے والے لگ بگ ڈھالیس گھنٹوں کے اندر بھی بارش جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں راجستان راجے کی بھی بات کریں تو راجستان کے اندر ایک جو ٹرف ریکہ ہے وہ یہاں پر اتری راجستان سے ہوتی ہوئی اور دکشنی اتر پردیش سے ہوتی ہوئی پروتر بھارت کے جو راجے ہیں ان کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ایک جو پشمی وکشوب ہے وہ بھی اتر بھارت کے اندر آیا ہوا ہے جس کا پرباہ آپ کو خاص طور سے بات کریں تو اتری اور پوروی راجستان کے اندر یعنی گنگانگر، ہنوانگر، بیکانیر، چورو، جنجنو، سکر اس کے ساتھ ساتھ میں ناغور کے کچھ حصے ساتھ ہی ساتھ بات کریں تو دھولپور، بھرتپور، جیپور اور آس پاس کے جلوں کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے جو کی ہلکی بارش کے روپ میں ہو سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ اندر بھی اچانک یہاں پر جو وہ چل سکتا ہے لیکن بہت زیادہ تیج بارش کی یہاں پر جو سمباونہ ہے وہ بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ کارن یہ ہے کہ جو پشمی وکشوب ہے وہ کافی ویک ہے کمجور ہے اور بہت زیادہ جو نمی والی ہوائیں ہیں وہ یہاں پر راجستان کے اندر آنے کا امید نہیں ہے لیکن پھر بھی اتری اور پوروی راجستان کے کچھ جلوں کے اندر جن کے بارے میں نے آپ کو ابھی بتایا ان کے اندر کچھ ستانوں کے اوپر اچانک سے بارش کی اگتیویدیاں ہو سکتی ہے جس سے کچھ راہت آپ کو گرمی سے یہاں پر مل سکتی ہے پشمی راجستان کے اندر خاص طور سے بات کریں تو بیکانیر کے جو دکشنی تحصیلیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں جیسل میر بار میر جالو اور جودپور ان جلوں کے اندر ابھی بھی لوک استیتیاں بنی رہ سکتی ہے تیج آندھی چل سکتی ہے چالی سے پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے دکشنی راجستان کے اندر بھی یعنی اودیپور ڈنگرپور بانسوارہ پر تاپ گڑ چیتوڑ گڑ اس کے ساتھ ساتھ میں کوٹا بوندی باران جھالاوار یعنی ہڑوتی شہتر کے اندر ہلکی چیترائی بارش کچھ ستانوں کے اوپر آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے پالی جالور راجسمند اجمیر سہیت جو اراولی رینج کے شہتر ہے یہاں پر بھی ابھی بارش کی بہت زیادہ سمبابنہ نہیں ہے موسم جو ہے وہ آگے آنے والے لگ بک چوبیس سے اٹھالیس کھنٹوں تک شوشک بنا رہ سکتا ہے پنجاب اور ہریانہ کے خاص طور سے جو اتری جلے ہیں یعنی پتھانکوٹ گردازپور خوشیارپور امرسر ترنتاران اور راسپاس کے جلے اسی طرح سے ہریانہ کے بھی امبالا پنچکولا یمنا نگر کروک شہتر کے تھل اور راسپاس کے جلوں کے اندر ہلکی سے مدیم بارش آپ کو آگے آنے والے لگ بک چوبیس سے اٹھالیس کھنٹوں کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے دکشنی پنجاب اور دکشنی ہریانہ کے جلوں کے اندر اچانک سے کچھ ستانوں کے اوپر ہلکی بارش کی گتیویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن ادھکتر ستانوں کے اوپر موسم کے شوشک بنے رہنے کا نوان ہے ڈلی انسی آر کے اندر بھی اچانک بادلوں کے نرمان کے دوارہ ہلکی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے پشیمی وکشوب کے قارن لیکن بہت زیادہ بارش کی سمباؤنہ یہاں پر جو اب وہ نظر نہیں آ رہی ہے گجرات کے اندر بات کی جائے تو دکشنی گجرات اور پوری گجرات ریجن کے اندر کچھ ستانوں کے پر ہلکی سے مدھیم بارش کا انوان ہے جبکہ اتری گجرات کے اندر لگ بگ موسم کے شوشک بنے رہنے کا انوان لگایا گیا ہے مہاراشتر کے اندر ممبئی سہیت لگ بگ پورے مہاراشتر کے اندر اور خاص طور سے تٹورتی علاقوں کے اندر ہلکی سے مدھیم اور کچھ ستانوں کے پر تیج بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کی جائے تو کرناٹک کے تٹورتی علاقوں کے اندر گوہ کے اندر اور کیرل کے اندر بھی بارش کی قطیویدیاں جو ہے وہ آ گیا لگ بگ چوبی سے اٹھالیس گھنٹوں تک جاری رہنے کا انوان لگایا گیا ہے تمیل نادو کے اندر جو ہے وہ آنتریک علاقوں کے اندر ہلکی بارش جاری رہ سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آندر پردیش کے کچھ اتری جلوں کے اندر بارش کانوان لگایا گیا ہے تیلنگانہ کے پچھج می جلوں کے اندر ہلکی بارش کانوان ہے جبکہ اوڑیسا کے اندر بات کی جائے تو پوروی اوڑیسا کے اندر یعنی تٹورتی اوڑیسا کے اندر کافی زیادہ بارش کی اگتیوی دیاں آپ کو جو ہے وہ آگے آنے والے لگ بک 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے 36 کڑ کے اتری جلے اور 37 جھار کھنٹ کے بھی پوروی جلوں کے اندر بارش کا جنمان ہے وہ آگے آنے والے لگ بک 24 سے 48 گھنٹوں کے لیے جو وہ لگایا گیا ہے مانسون کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پریورتن آگے آنے والے لگ بک 24 گھنٹوں کے بعد ہی امید ہے کہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے جس سے کی مدیورتی اتر پردیش کے اندر یا مدیورتی کے بھی باقی جلوں کے اندر مانسون کے آگمن کی جو سمباؤنا ہے وہ بڑے گی تو امید کروں گا کہ آپ کو یہ جو انفرمیشن دی گئی ہے آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ سبھی بھائیوں کا بہت بہت دھنیواد موسیقی